آج جو میں آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے آئس کریم فیسٹ آئس کریم بزار سے بھی مزے کی آئس کریم بنے گی اور اس کا فلیور بہت ہی مزے کا ہے اس کی ریسپی آسان تو ہے ہی اور یہ ہمارے بجٹ میں بھی آئے گی بس آپ نے ویڈیو کو فول دیکھنا ہے اور مجھے کمٹ بھی کرنا ہے چلیں پھر ریسپی کی طرح چلتے ہیں یہاں میں دو کپ ملکے لے لوں گی تین چمچ ملک پاوڈر کے لیے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ نیڈو استعمال کیا ہے چار سے پانچ چمچ کوکو پاوڈر کے لیں گے چار چمچ چینی لوں گی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون اس پہ میں نے ڈالا ہے کان فلور ابھی میں نے پین کو آنچ کے اوپر نہیں رکھا پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں ہمارا بیٹر اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو آنچ پہ پکا لوں گی اور یہ پانچ منٹ میں ہی گاڑا ہو جائے گا بس ہم نے یہ خیال کرنا ہے جب ہم اسے پکائیں تو مسلسل چمچ ہلاتے رہیں کیونکہ کوکو پاوڈر یا پھر چاکلیٹ جب ہم انہیں پکاتے ہیں تو ہم ان کو ہلکی آنچ پہ پکاتے ہیں زیادہ نہیں پکاتے ورنہ وہ جل جاتی ہے یہاں پہ میرا بیٹر بن کے تیار تھا اب میں اس کو چولے سے اتار کے بھی اس کے اندر میں چمچ ہلاتی رہوں گی تاکہ جو اوپر کیتے ہیں وہ نہ جمیں جیسے ہی میرا بیٹر تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو میں اسے ایک بال میں ٹرانسفر کر دوں گی اور اسے میں فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی کیونکہ یہ ہمارا بیٹر تھنڈا ہوگا تو ہماری جو ویپنگ کریم ہے جو ہم تیار کریں گے وہ میلٹ نہیں ہوگی بس یہ پانچ منٹ میں ہی تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ اب گرمیاں ہیں موسم چینج ہے ویپنگ کریم بنانے کے لئے ہمیں کسی بال میں برف کی ضرورت پڑتی ہے میں نیچے بال میں برف رکھ دوں گی اور اوپر میں ویپنگ کریم ڈال کے اس کو میں ویپ کر لوں گی یہاں پہ تقریبا میں نے دو کپ لے لیے تھی ویپنگ کریم اگر آپ کے پاس الیکٹ میٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ ویسکر کے ساتھ بھی اس کو ویسک کر سکتی ہیں اس کے اوپر کمس کم آپ کو دس سے بارہ منٹ لگیں گے جیسے ہی میری کریم فلفی ہوگی میں اس کے اندر وہ بیٹر ڈالتی جاؤں گی اور ویسک کر دی جاؤں گی اور میں نے کریم کو برف کے بال سے بھی نہیں نکالا تاکہ وہ میلٹ نہ ہو اور دھیان رکھنا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ بھی بیٹ نہیں کرنا آئس کریم کا ٹیکچر ایسے ہی ہو جیسے آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اب آپ کے پاس کوئی بھی کنٹینر ہو کوئی بھی سٹیل کا ہو یا پلاسٹک کا ہو آپ اس کے اندر آئس کریم کو مولڈ کر دیں یہاں میں چاکلیٹ چپس سپرنکل کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر پستے ہیں تو وہ بہت اچھے لگیں گے آپ وہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں یا پھر کوئی آپ لوگوں کو نٹس پسند ہے بچوں کو نٹس پسند ہے تو آپ اپنے فلیور کے اکارڈنگ وہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں اوپر سے بھی میں چاکلیٹ چپس سپرنکل کر دوں گی اچھا اس کے ساتھ جب ہم اسے فریزر میں رکھیں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے تو اس کے اوپر ٹرانسپیرن شیٹ ضرور لگائیں گے اور اس کو لازمی کور کر کے رکھیں گے آپ اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اسے پانچ سے چھ گھنٹے فریزر میں رکھ دیا تھا اب یہاں پہ ہماری آئس کریم بن کے تیار ہے اگر آپ کے پاس آئس کریم سکوپ ہے تو اس سے نکال لیں ادر وائز میں نے اسے ڈی مولڈ کر دیا تھا اور پلیٹ میں نکال لیا تھا کٹنگ آپ لوگ اپنی مرچی سے کر سکتے ہیں جس طرح آپ کٹنگ کرنا چاہیں اگر آپ بچوں کو نہ بتائیں کہ یہ آپ نے گھر میں بنائی ہے تو یقین مانے بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اتنی مزے کی چاکلیٹی فیسٹ آئس کریم آپ نے گھر میں بنائی ہے گارنیشنگ اور فلیور کے لیے میں نے اوپر چاکلیٹ سیرپ بھی ڈال دیا تھا کیونکہ بچوں کو اور کوئی فلیور پسند آئے نہ آئے چاکلیٹ تو تقریبا ہر بچے کو ہی پسند آتی ہے نیٹس میں میرے پاس اکھروڑ تھے تو میں نے گارنیشنگ کر لی بس یہ ہماری جو آئس کریم ہے پانچ سے سات منٹ میں بن کے تیار ہے انجوائک کریں اور گھر والوں کو بھی انجوائک کریں اور بچوں کو بھی دیں ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں سبسکرائب بھی کر دیں اگر میرے چینل پر نیو ہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ